بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین خواتین نظرات سترہ سال پہلے بیروت لبنان سے شائع ہونے والی کتاب میں دعا کرنے کے اکیس آداب اور طور طریقے بتائے گئے ہیں جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے اس ویڈیو میں دعا کرنے کے آداب اور طور طریقے پیش کرتے ہیں اس کے بعد الگ ویڈیو میں دعا کرنے کے اوقات پیش کریں گے کہ دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو انہی ناموں سے دعا کیا کرو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ اور تمہارے پروردگار نے کہا حابی اور قبولیت کا دار مدار تقوی پابندی سو مسالات رزق حلال سنا اور اول و آخر کی دروت پر ہے کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی منالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت اسراف عمار پرہیز حسار رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ایمیل کر سکتے ہیں علاج کا نتیجہ گنٹوں کے اندر سو فیصد ہوگا علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بے ازن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی تزدیق کیجئے ناظرین کہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آنے والی مذکورہ کتاب کے مطابق دعا کرنے کے اکیس آداب اور طور طریقے یہ ہے نمبر ایک طہارت کاملہ کپڑے جسم اور جائے نماز صاف پاک ہو رفعاجت کے بعد طہارت خوش کرنے اور پیش آپ کے قطروں سے دور رہنے کا خیال رکھا جائے نمبر دو معطر و خوشبودار ہو خوشبو لگانے کی صورت میں سادی عطر لگائے سپری والی پرفیوم لگانے سے اجتناب کرے کیونکہ اس میں الکول شامل ہوتا ہے نمبر تین قبلہ رخ ہو مو قبلے کی طرف ہو نمبر چار دعا سے پہلے حضب توفیق کچھ صدقہ دے بیس روپے تیس روپے چالیس یا پچاس یا سو یا دو سو یا پانچ سو یا ہزار یا اس سے بھی زیادہ جتنا بھی دے سکتا ہے نمبر پانچ قبولیت دعا کا یقین کامل ہو دعا اور روحانی وظائف و عمال کا دارمدار یقین کامل پر ہے نمبر چھے اللہ سے حرام اور ممنوع چیزیں نہ مانگے نمبر سات دعا کرتے وقت عدب و احترام میں کمی نہ ہو نمبر آٹھ اللہ سے وہ چیز نہ مانگے جو اس کی شایعہ نشان نہیں اللہ عظیم ذات ہے وہ چیز اللہ سے مانگو جس کا حصول آپ کے لئے مشکل یا ناممکن ہو اللہ سے جوتے کا تسمہ مانگنا یا ٹوپی مانگنا یا رومال مانگنا یا پہننے کے لئے ماسک مانگنا درست نہیں ہے نمبر نو تنائی اور خلوات اور پاک صاف لباس میں دعا کرے نمبر دس حرام کانے پینے سے اجتناب کرے نمبر گیارہ رو رو کر دعا کرے نمبر بارہ اپنے گناہ معصیات اور قصور کا اقرار و اعتراف کرے نمبر تیرہ اپنے لئے والدین کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت کرے نمبر چودہ جلد بازی نہ کرے دعا کی جلد قبولیت کا طالب منتظر نہ ہو نمبر پندرہ دیمی اور آہستہ آواز میں دعا کرے نمبر سولہ اللہ کا ذکر و حمد و سنا کرے اللہ کا حمد و سنا سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے نمبر سترہ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑے درود شریف کوئی بھی ہو نمبر اٹارہ دعا کی قبولیت کے بارے میں مایوس نہ ہو نمبر انیس دعا پر گریہ و زاری سے زور دے اور بار بار دعا کرے نمبر بیس ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کو بار بار تکرار کرے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نمبر اکیس دعا کے وقت اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو چہرہ سر اور سینے پر پہرے دعا کے بعد خلوص نیات اور حضور قلب کی کیفیت اس پر ظاہر ہو مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو ضرور پرس کیجئے گا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ